قریش اور ثموت کی قوم میں قرآن کے مطابق کیا تعلق ہے؟ سلام علیکم کیا آپ جانتے ہیں ثموت کی قوم کون تھی؟ قصہ مقتصر کسی کو بھی یقین سے نہیں پتا کہ ثموت کی قوم کون تھی اور کہاں رہتی تھی؟ لیکن اس کے بارے میں خدا کیا کہتا ہے؟ اس کا جواب بہت سپرائزنگ ہے حد سے زیادہ سپرائزنگ ہے اس سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن قوم ثموت کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ رائٹ سائٹ پہ آپ وہ آیتیں دیکھ سکتے ہیں چپر ٹونٹی سکس میں جہاں پہ ثموت کے بارے میں بات کی گئی ہے اب ان آیتوں میں کچھ بہت امپورٹنٹ ورڈز ہیں جن کے اوپر میں فی الحل بات نہیں کروں گا مثال کے طور پر کہا جا رہا ہے کیا تم لوگ میں ہے ہونہ اہمینین کیا تم لوگ جو یہاں پہ امن کے ساتھ ہو کیا اس کو چھوڑ دوگے فی جنناتین وعیون کیا تم لوگ جننات میں ہو کیا تم ان کو چھوڑ دوگے کچھ اور ورڈز بھی ہیں جسے کہ الجیبال جس کو ہم عام طور پر پہاڑ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں یہاں پہ ایک ورڈ اور بھی آیا ہے ناقہ جس کو ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ یہ کسی کیمل کی بات کی جا رہی ہے میں فی الحل ان میں سے کسی بھی ٹرم پہ بات نہیں کروں گا ہمارا فوکس ہے یہاں پہ کہ جب قوم سمود نے اپنے رسول صالح کی بات نہیں سنی تو کیا ہوا فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابِ تو ان کو ان کی پنشمنٹ نے پکڑ لیا اس کے اندر بے شک ایک سائن ہے وَمَا كَهَنَا اَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ اور موسٹوں دیم جو تھے وہ ایمان نہیں لائے تو رمائن کروں آج کا فوکس یہ بات ہے فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابِ تو ان کو ان کی پنشمنٹ نے آ پکڑا اب اس آیہ کے اندر اسی آیہ کے اندر ایک اور بڑا خاص جملہ ہے جس کی اوپر ہم عام طور پر غور نہیں کرتے خدا کہتا ہے بے شک اس کے اندر بے شک ایک سائن ہے ایک نشانی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا نشانی یہ کس نشانی کی بات کی جا رہی ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا قرآن ہمیں اس نشانی کے بارے میں اور مدد کر سکتا ہے اسی قرآن میں قومِ ثموت کو ایک اور جگہ میں بھی یاد کیا گیا ہے یہاں پر ان کو نام سے نہیں بلایا لیکن اس قوم کو جو پنشمنٹ دی گئی تھی وہ انہی الفاظ کے ساتھ دی گئی جو کہ قومِ ثموت کو دی گئی تھی تو یہاں پر بات کی جا رہی ہے قرآن کی وَدَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً اور خدا تمہیں ایک زامپل دیتا ہے ایک قرآن کی ایک گروپ و پیپل کے ان کے ساتھ کیا ہوا وَلَقَ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ جب ان کے پاس ان میں سے ہی ایک رسول آیا فَكَذَّبُوهُ تو انہوں نے اس کو جھٹلایا اب یہاں پر مین چیز ہے فَأَخِذَهُمُ الْعَذَابُ تو ان کو ان کے عذاب نے آ پکڑا اس پیچ پر وہ دونوں صورتیں اور وہ ساری آیتیں میں نے سامنے رکھی ہیں تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ یہ یہاں پر ایک ہی پیپل کی بات کی جا رہی ہے رائٹ سائٹ پر قومِ ثموت ان کے پاس مرسلین آئے ان مرسلین میں سے جب ایک رسول صالح آئے اور انہوں نے ان کی بات نہیں مانی تو ان کی قوم کو ان کے عذاب نے آ پکڑا اور لیفٹ سائٹ پر ہمیں خدا ایک قریا کی ایک ایسی قوم کی ایسامپل دے رہا ہے کہ جب انہوں نے اپنے ہی رسول کو جھٹلایا تو فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ تو ان کو ان کے عذاب نے آ کے آ پکڑا اور اسی پیٹرن کو ہم پورے قرآن میں سرچ کریں یعنی کہ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ یہ پیٹرن پورے قرآن میں صرف اسے دو جگہوں پر آیا ہے اور یہ دونوں جگہیں یعنی کہ النحل کی یہ آیا اور الشعرہ کی یہ آیا ہم ان دونوں آیتوں کو پہلے دیکھ چکے ہیں اب جبکہ ہم نے یہ بات اسٹیبلش کر لے کہ اس قرآن میں وہ قرآن جس کی مثال دی گئی وہ قوم سمود ہی ہے جن کو ایک ہی طریقے سے پنشمنٹ دی گئی اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی کیا وہ سٹرینج بات ہے جو ہمیں سمجھ میں آئے گی اگر ہم اسی قرآن کے اس پیٹرن کو اور آگے لے کے چلیں تو چپٹر سکسٹین کی جہاں پہ قرآن کی اگزامپل دی گئی تھی خدا ہمیں اب یہ بتاتا ہے کہ ان کو کس طرح کا عذاب دیا گیا تھا ان کو کس طرح کی مشکل دی گئی تھی تو خدا کہتا ہے فَأَذَاقَهَ اللَّهُ لِبَاسِ الْجُعْ وَالْخَوْفِ اور خدا نے ان کو چکھا دیا ایک لباس جع کا بھوک کا اور والخوف کا اور در کا یہ پیٹرن میں نے انگلش میں یہاں پر ہائلٹ کیا ہے ہنگر ان فیر اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پیٹرن جوع والخوف ہم نے اور قرآن میں کہاں پڑھا ہے کیا ہم نے یہ چیز پہلے پڑھی ہے یہ پیٹرن یعنی کہ جوع اور خوف اسی قرآن میں صرف اور صرف ایک اور جگہ پہ استعمال ہوا ہے اور وہ آیا یہاں پر ہے چپٹر نمبر 106 میں جہاں پہ خدا کہتا ہے اور خدا نے ان کو بچایا اس ہنگر سے اس بھوک سے ان کو امن دیا خوف میں سے یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے یہ قریش کی بات ہو رہی ہے قریش 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 کے لوگوں ان کو خدا نے جوع بھوک سے دور کیا بھوک میں کھلایا اور خوف کی حالت میں امن دیا یہ بات شاید اگدم سے سمجھ میں نہیں آئی ہوگی آئے اس کو ہم سمرائز کریں قومِ ثمود کو ہم کہتے ہیں ایکس اس ایکس کو ایک پنشمنٹ دی گئی تھی خاص ورڈز کے ساتھ ان ورڈز کو ہم کہہ لیتے ہیں اے یعنی کہ ایکس کو اے دیا گیا اب یہی سیم پیٹن اے فَأَخَدَهُمُ الْعَذَابُ ایک اور قوم کے لئے قرآن میں یوز ہوا ہے جس کو ہم کہہ لیتے ہیں وائے یہ اے کسی اور کو نہیں دیا گیا سوائے ایکس ان وائے کے یعنی کہ نہیں اندر اور قوموں کی اور لوگوں کی باتوں کو ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت ایک ہی نام سے بولے تو کسی اور چیز کیلئے امپلسٹلی اشارہ کرنا نہ صرف قرآن کے اندر ایک خاصہ ہے بلکہ ہم یہی چیز دنیا کی کسی بھی لیٹریشر میں پاتے ہیں اینیوئے آئی پونٹ کی طرف واپس لڑتے ہیں ایکس کو اے دیا گیا وائے کو اے دیا گیا ایکس ایکولز وائے یہ دوسرے الفاظ میں فمود اور قریا ایک ہی چیز ہیں جن کو ایک ہی پنشمنٹ دی گئی تھی آگے چلتے ہیں فمود جو کہ ایکس اور وائے تھے وہ اسوشیٹڈ ہیں قرآن میں ہنگر کے ساتھ بھوک کے ساتھ اس کو کہتے ہیں بی اور خوف کے ساتھ اس کو کہلیتے ہیں سی یعنی کہ ایکس اسوشیٹڈ ہے بی اور سی کے ساتھ دوسرے جگہ پہ ہم پاتے ہیں کہ ایک اور گروپ پیپل قول قریش ان کو کہتے ہیں زیڈ ان کے ساتھ بھی اسوشییشن ہے ہنگر کی جوک کے اور خوف کے یعنی کہ زیڈ اسوشیٹڈ ہے بی اور سی کے ساتھ اسی لوچکل اگر ہم اپلائے کریں تو ہمارے پاس ایک ہی آپشن بچتا ہے کہ ایکس اور زیڈ میں کوئی فرق نہیں ہے یا دوسرے الفاظ میں قوم سمود اور قریش ایک ہی چیز ہے اس سب کا مطلب کیا ہوا کیا یہ قریش سمود کے مستقبل کی بات کی جا رہی ہے کہ یہی لوگ بعد میں قریش کہلانا شروع ہو گئے یا کیا یہ سمود کی قوم ہی ہے لیکن ان کو قریش کہا جا رہا ہے کیونکہ اس نام کے پیچھے ایک ڈسکرپٹیو میننگ ہے کیا قریش کے لوگ اسی پلیس میں رہتے تھے جہاں پہ سمود کے پیپل رہتے تھے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ لوگ کچھ اور سوالوں کے بارے میں بھی سوچ رہے تھے کہ کیسے ممکن ہے کہ ان کو جیتے جاگتے اسی دنیا میں جنات مل گئی تھیں یہ جبال کیا پہاڑ نہیں ہے یہ ناقہ جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں اونٹنی تھی کیا اونٹنی نہیں ہے میں آج ان میں سے کسی بھی چیز کی اوپر بات نہیں کروں گا یہ ویڈیو صرف وصرف ایک ریمائنڈر تھا کہ قرآن کا ٹیکسٹ ایکسٹریمڈی ٹائٹلی انٹیگریٹڈ ہے یہ ایک ایسی ایکائی ہے کہ جس ایکائی کو آپ توڑ تو گیا آپ ایک پارٹ کو دوسرے پارٹ سے ہٹا ہی نہیں سکتے افسوس کی بات یہ ہے کہ جو لوگ اس چیز کی اپر اٹنشن نہیں دیتے ہیں جو لوگ قرآن کو تدبر سے نہیں پڑھتے ہیں وہ قرآن کے تلاوت کے الفاظ کو سنتے ہیں اس کی موسیقی کو انجوائے کرتے ہیں اس کی روایتی ٹریڈیشنل رانسلیشنز کو پڑھتے ہیں اس کی تفاثیر کو پڑھتے ہیں جو بنو عباس کے زمانے میں لکھی گئی تھی اور وائل وہ یہ سب چیزیں کر رہے ہوتے ہیں قرآن کے اندر یہ جو کلام ہے اس کلام کی جو صداقت ہے اس کلام کو جو ربط ہے وہ اس سب کو مس کر جاتے ہیں میرا مقصد آپ کو صرف از ایس ٹوڈنٹ یہی یاد دلانا تھا قرآن پڑھئے بصیرت اور عقل کے ساتھ سلام علیکم